موسیقی آج کی لانا پور میں بھیوں کو بند مجھے سنگیتو ویاس پیٹ پر ویراجمان پرمہ در نیر جیورت جی مہراج ہمارے سبھی شدھے ورشت جن سبھی ماتائیں مہراج جی کے ساتھ آپ کے ساتھ پدھارے ہوئے سبھی ویتوجین سنگیت منڈلی ہمارے سبھی انوجوت چھوٹے بھائی آپ نے شریمت بھاگوت کئی بار سنی ہوگی کئی بار سبھاگ ملا ہوگا لیکن آذرنی آچار جی نے جو دھرم کے وشے میں چنتا جتائی اس اور آپ کا دھانا کرشت کرنا چاہوں گا دیکھیں آپ کے بولے کے بعد کنو گیان دے والی بات تو بچی نہیں نہیں ہے نا ہم اتنا بڑا گیانی ہے ہی کہ آپ کے سامنے بول سکی لیکن ہم سب کا اپنے اپنے گھرے جائے کہ آج ہمار سناتن تھرم کونے استھیتی ماں ہے اور آوے والے بیس ورش پندرہ بیس ورش بعد ہم لوگ کونے استھیتی ماں رہا اہے چیز کے چنتن ایک منتھن ہم کا اوشے کرے جائے ہم کو آزادی کب ملی سبھی لوگ جانتے ہیں پندرہ اگست 26 جنوری کو گھر تنتر ہوا وشو کا سب سے بڑا لوگ تنتر ہے بڑا اچھا مالا جنہیں کہا بھائی یہ دیش ہی نہیں ہے یہ ہماری ماتاں کیوں ہی نہیں کہا کہ ہم جاپان ماتا جا رہے ہیں امریکہ ماتا جا رہے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں ہم انگلینڈ ماتا سے آ رہے ہیں ماں کی شیئنی میں ہم نے راشتر کو رکھا ہے اور وشو کا سب سے بڑا لوگ تنتر ہے پرمانو شکتی سمپن راشتر ہے وشو کے بہت گنے چنے راشتر پرمانو شکتی سمپن راشتر ہے چین کے بعد سب سے بڑی سینہ ہے جلدھل وائو بہت بھاری تعداد میں اور اس کے علاوہ آردس سینک بل بی ایس ایف سی آر پی ایف تمام آئی ٹی بی پی سی آئی ایس ایف آپ کلپ نہ کریے ہم کسی دوسرے دیش سے نہیں ہا رہے ہیں سولہ جنوری انیس سو نبے دھرم کے آدھار ہندو ہونے کے کاراں ایک رات کے اندر کشمیر سے پانچ لاکھ ہندووں کو وستحفت کر دیا گیا ایک بھی سماچار چینل نہیں بولا ایک بھی راجنیتک دل نہیں بولا اور بڑے کھید کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ بہت بڑے بڑے دھرمچار ربھی اس وشے میں مون رہے ہم کو اس کی چنتن کرنے کی آوشکت ہے آج کل ایک فلم آئی ہے بڑی چرچہ کا وشے بنا ہے آپ لوگوں نے بھی نام سنا ہوگا دھر کشمیر فائل ہندووں کی ویقہ کو دکھاتی ہوئی ہے فلم جس میں تمام لوگ اس بات کے لیے مقدمے بادی کر رہے ہیں کہ اس فلم کا پردرشن بند کر دیا جائے اس کو دکھانا بند کر دیں اس کو سینیما ہال سے نکلوا لیا جائے کیوں کیونکہ ہمارے اوپر ہندو سماج کے اوپر جو پیتا وہ فلم اس کی ایک کیتی جاگتی کہانی ہے وہ سچائی بتاتی ہے اور سچائی سے بہت سے لوگوں کو دکھت ہوتی وشو میں انیک سببتائیں ہیں انیک سنسکرتیاں ہیں لیکن ہمارے لئے یہ بہت صوبھاک اور گروھ کا وشہ ہے کہ اس سب سے پرانی سنسکرتی اور جیویت سنسکرتی جیویت سنسکرتی ہمیں اس لئے کہتے ہیں کہ آج سے پانچ ہجار ورش پور دس ہجار ورش پور ششو کے جنم سے لے کر کے اس کی انتن سنسکار تک جو جو ریتیاں پنائی جاتی تھی جو جو کرمکانڈ ہوتے تھے آج بھی وہی جیوی تھی یہ جو ہم لوگ تھوٹی کرتا پہنتے ہیں ہم آتا ہے دھوٹی پہنتے ہیں تھوڑا بہت پہننے کے طریقے میں انتر ہو سکتا ہے لیکن جو مہراج کہہ رہا ہے کہ ستیوگ سے لے کر کے تریتا سے لے کر کے دعا پر ہوتے ہوئے اور کلیوگ تک یہی پریویشت ہوئے سنتوں کے اوپر جو بھگوہ وستر شوہائمان ہوتا ہے یہ بھگوہ وستر آج کا ہے کہتے ہیں جب دھتی پر پہلی بار سوریو دے ہوا تھا تب بھگوہ دھواج نے جنم لیا تھا اور یہ بھگوہ دھواج ہماری شردھا کا پرتیق ہے یہ چاروں یہ جیویت سنسکرٹی ہے ہماری لیکن کیا جیویت سنسکرٹ کو جیویت رکھنے کے لیے ہمارا کوئی اپنا دائت تو بنتا ہے کی نہیں کہ سب آچار گھڑوں کو جمع داری دے دی گئی ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں سے کتنی دھرم چرچہ کرتے ہیں آنے والے دنوں میں جو سنکٹ کا سامنا ہم سبھی کو کرنا پڑے گا اس کے لیے ہم کتنا تیار ہیں ہم بہت اچھے شکشت ہیں ایشور کی کرپاسے گھر میں سب نوکری کر رہے ہیں کھاتے پیتے گھر کے ہیں ایشور نے کسی چیز کی کمی نہیں رکھی ہے اچھی بات لیکن ہم اپنے دھرم اپنے سنسکرٹ کے پرتیق کتنے نشتھوان اور ہم کیا آج سنچار کے مادہ ہم آپ دیکھیں کتنے بڑھ رہے ہیں پہلے جو ٹیلی فون ہوا کرتا تھا آپ تو ہر ہاتھ میں ٹیلی فون ہے بلکہ ہر ہاتھ میں ایک مووی کیمرہ کہہ لیجئے یا انٹرنیٹ کہہ لیجئے سب کچھ ہے پہلے آپ کو کسی وشہ کو پتہ لگانے کے لیے لائبریری سے کتاب لینی پڑتی تھی یا ڈھونڈنا پڑتا تھا آج تو آپ گوگل پہ جائیے اور ترنت آپ کی شنکہ کا سمادھان یا آپ جو جانتاری چاہ رہے ہیں وہ جانتاری آپ کو اپلپد ہو جائے گی اس جانکاری میں آپ کس دشا کی اور اپنے دماغ کو موڑ رہے ہیں خاص طور سے ہم اپنے انوجوں سے کہنا چاہیں گے ٹھیک ہے منورنجن کا ایک تھوڑا سا سمجھ رکھئے لیکن یہ بھی یاد رکھئے کہ وشہ میں جتنی سب دیتائیں سنسکرتی ہیں سب سے ادھک ساموہک نرفنگار یہ ہندووں کا ہوا سب سے ادھک وستھاپن یہ ہندووں کا ہوا ہے آدھی شنکرہ چار نے جب چار پیٹھوں کی ستھاپنا کری اتنے پرم تپسوی ترکال درشی جیسے ان کو یہ بھان رہا ہو کہ بھوش کا بھارت اتنا ہی بچے گا ہمارا آپ دیکھیں آج چاروں سردیش شنکرہ چارجوں کی پیٹھ ہیں وہ دیش کے چار کونوں میں اب اس کو اور نہ سکڑنے دیجئے بس یہی بنتی اس لیے کی بھارت تب ہی تک دھرم نرپیکش راشتر ہے جب تک ہندو باہل ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس کو کہنے سے کتراتے ہوں ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس کو نہ کہتے ہوں لیکن سچا یہ ہی ہے جو تتہ کتھ دھرم نرپیکشتا ہے وہ اسی کارن ہے کیونکہ باہل لہنگیوں کا ہے اور اتحاس اس لیے ہم سب کو پڑھنا چاہیے کہ ہم اس سے سبق لیں جو ہمارے پورکوں کے اوپر بیتا وہ ہماری اگلی پیڑھی نہ جھیلے اس کے لیے ہم سب لوگوں کو اپنی تیاری اپنی پورے منویوگ سے اس کے لیے تیار ہونا پڑے گا پریوار کا وگٹن ہو رہا ہے آپ دیکھیں کتنے پریم سے پہلے ایک آنگر میں چار پائی پڑتی تھی پورا گھر پریوار ہنستے کھیلتے رہتا تھا کہیں نہ کہیں ایسا نہیں لگتا ہے آپ کو کہ جیسے شکشہ بڑھی ویجیان آیا ویسے ویسے ہماری بودھی بھی سنکوچت ہوتی گئی بھائی بھائی کے ساتھ نہیں رہ سکتا ہے گھر میں اگر دو بہویں ہیں تو ان کو بٹوارا چاہیے یہ ویڈمبنا ہے اور منورنجن کے سادھان آئے پہلے کیا تھا کہ دادہ دادی نانا نانی دھرم وشیق کتھا کہانی سناتے تھے آج کسی کو موبائل سے فرصت نہیں ہے آپ جو ماتائیں بیٹھی ہیں سوہم سوچیں کہ جتنا دھرم کے تیوہاروں کے وشے میں اور تیز تیوہاروں کے وشے میں جتنی آپ کو جانکاری ہے کیا آگلی پیڑھی کو اتنی جانکاری ہے اور نہیں ہے تو اس کے دوشی کون ہے دوشی ہم ہم سکھا کیا رہے ہیں اپنے بچوں کو ٹھیک ہے جیوہی کو پارجن کیلئے جیسا کہ آچار جی نے کہا آج کے سمیے میں انگریزی جاننا اچھی بات تھا اور کہیں نہ کہیں وہ آپ کی نوکری میں آپ کے بھوش کے لئے وہ صحیح بھی بنے گی انگریزی کا گیا لیکن ہمارے دماغ میں یہ بھرم ہو جائے کہ ہم انگریزی ہندی سے بہتر ہے یا ہم کو بکست دکھنے کے لئے ہندی چھوڑ کے ہم انگریزی بولنا چلو کر دیں اس ہین بھاؤنا سے ہم کو اوپر آنا پڑے گا جو بھی ہمارا سودیشی ہے جو بھی سناتنی ہے وہی شریشت ہے اس جڑڑ بھاؤنا کے ساتھ ہم سبھی لوگوں کو آگے ہونا پڑے گا اور جہاں تک پربو کی بات ہے آپ دیکھیں بھگوان شریرام راج پاٹ چھوڑ دیں سمپتی چھوڑ دیں ونواس چلا گئے نابوشن اتار دیں بلکل وسط دھارن کہ لیں لیکن دھنوزمان چھوڑیں دھنوزمان کہیں بھرے لے بھگوان شریرام کی بات جانے دیجئے حنوان جی مہراج کا لہرات رہن بتاؤں اوہی گدہ سے کہ جانے کا صدھار ہے اگر گدہ نہ ہو ہمارا شئے آپ سمجھ گئے ہوں گے شاست کے ساتھ شاست مارنے کے لیے کیا یہ اوشک تھا کہ بھگوان آتے ہیں ان کے تو بھرکوٹی ویلا سرشتی لے ہوئے لیکن آ کر کے انہوں نے آنے والے یوگوں میں سناتنیوں کی پیڑھیاں ان کے اس مریادہ پورشوتم روپ کا چنتن کریں اور اپنی مکتی کا مارک پشست کریں اس لیے انہوں نے آ کر کے اوتار لیا بھگوان شریف رام نے بھگوان شریف کرشن نے لیلائیں کری ہم کو سنمارک دکھایا اور جیسا کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ سو بھاگ بہت کم دن ملتا ہے آچار جی آئے ہیں آج نوہ دن ہے کی ساتوہ دن ہے ساتوہ دن اور آج بسرام ہے سات دن سے آپ سبی کو سو بھاگ میں لہا ہے کتھا مرد پان کو یعنی کہ سات دن سے آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کی جیون شہلی آپ اپنا جیون کیسے جیئے ہیں اور آج آپ کی ودائی ہوگی اور ہم لوگ پورا بھون جائیں ایسے تو کونوں لاب نہ ہوئی نا وید بہت اچھے ہیں روگی گئے روگی نے اپنی نبز دکھائی وید نے نبز دیکھی پت بات کف یہ سب دیکھنے کے بعد انہوں میں جب اوشدی دی تو اوشدی کا پان کرنے پہ ہی تو لاب ہوگا اوشدی تو آپ جو بتا کے جا رہے ہیں وہ انمول ہے عدوطی ہے اکاٹ ہے لیکن اس اوشدی کا پان ہم سب لوگ کرتے رہے اور اپنے گھر کے بچوں کو کراتے رہے یہی ما شاردہ سے کامنا ہے مہراجی آپ کو بھی ہم سبھی لوگوں کی طرف سے دھیر ساری شک کامنا ہے ما شاردہ کی وشیش کرپا ہے آپ کے اوپر اس کرپا میں اور ورد ہی ہو آپ اسی طرح مکھر ہو کر کے سناتن گھرم رکشارت لوگوں کا مارک درشن کریں اور اور اپنی کتھاؤں کے ماتھ ہم سے